سینٹ میں قائد حضب اقتلاو یوسف رضا گلانی کے جانب سے استیفہ دینے کے باوجود ان پر اور دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں پر مسلسل حکومت کی سہولتکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے یوسف رضا گلانی کے جانب سے خود پر لگا الزام دھونے کے لیے استیفہ دینے کے باوجود یکم فربری کے روز وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد قریشی نے انہیں بکاؤ مال قرار دے دیا اور الزام لگایا کہ ان کا استیفہ صرف ایک دکھاوہ ہے اور وہ اپنے اہدے سے چمٹے رہیں گے سینئر صحافی نسطر جعوید اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کہتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی سے التجا فقط اتنی ہے کہ 28 جنبی کروز ہونے والے سینٹ کے اجلاد سے اپنی ادم موجودگی کے دفاع میں بتر از گناہ والے بہانے نہ تراشیں دل بڑا کریں کھل کر اعتراف کریں کہ سینٹ میں قائد حضب اختلاف ہوتے ہوئے بھی ان کا اس قانون کی منظوری کو روکنے کا ارادہ ہی نہیں تھا جس کے ذریعہ سٹیٹ بینک و پاکستان کے گورنر اور دیگر افسروں کو ساتھ خون ماف کر دینے والی خودمختاری فراہم کر دی گئی ہے ان کا کہنہ ہے کہ اپوزیشن کے نشستوں سے گلانی سمیت آٹھ لوگ غائب نہ ہوتے تو حکومت اتنی سرات اور اعونت سے قانون سازی کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہپاتی بقول نصرہ جاوید اپنی مزیکہ خویش شکست کے جواز میں اپوزیشن بہانے تراش رہی ہے کہ ستائیس جمریکی رات اگلے روز طلب کیے گئے اجلاس میں سٹیٹ بینک والا قانون اچانک ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا اسلامباد سے کہیں دور شہروں میں بیٹھے اپوزیشن والے اس روز ایوانے والا پوہنچ ہی نہیں سکتے تھے ان کی ادم دستیابی کا حکومت نے مقاری سے فائدہ اٹھا لیا لیکن اچانک والا بہانہ ہر لحاظ سے بچگانا اور بے بنیاد ہے نصرہ جاوید کہتے ہیں کہ سینٹ کے روان جلاس کا بنیادی مقصد ہی سٹیٹ بینک والے قانون کو منظور کروانا تھا اس کے علاوہ کسی اور قانون کو حکومت فل فور منظور کروانا نہیں چاہ رہی اب یہ بات یقینی ہے کہ منی بجڑ وطن عزیز میں مہنگائی کو شدید تر بنائے گا اس جان لیوہ امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپوزیشن رہنماؤں نے بڑھ کے لگانا شروع کر دی تھی کہ عوام کے غم خار نمائدہ ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ عراقین بھی ان کے ساتھ ہیں اور منی بجڑ کی حمایت میں ووٹ ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی عراقین باغاوت کے اظہار کے لیے حضب اختلاف سے رابطے کر رہے ہیں تاہم دو ہفتے پہلے جب منی بجڑ قومی سمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہوا تو حکومتی صفوں میں سے ایک رکن بھی اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے جورت نہ دکھا پایا فدویانہ محول کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے ایک ہی نشست میں منی بجڑ کے علاوہ پندرہ مزید قوانین بھی منظور کروا لیے مگر آپوزیشن عبق مار والی خود عزیتی پر ڈٹی رہی نصر جعوید یاد دلواتے ہیں کہ بظاہر سو عراقین پر مشتمل ایوان بالا میں ستاون سینیٹر اپوزیشن کی نشستوں پر براجمار ہیں اور یوسف رضا گلانی ان کے قائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظر آنے والے یہ نمبر حقیقتا دو نمبر ہیں جو ستاون عراقین ان دنوں سینیٹ میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں ان میں سے چھائے کا تعلق نام نحاد دلاور خان گروپ سے ہے دلاور خان مسلم لیگ نون کی مدد سے سینیٹر میں وارد گئے تھے مگر بعد ازاں اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ میں مصروف ہو گئے گزشتہ برس مارچ میں انہوں نے سینیٹر چیئرمن کو ایک خط لکھ کر مطلع کیا کہ وہ اور ان کے پانچ ساتھی حکومتی بینچو پر نہیں بلکہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں یوسف رضا گلانی کو انہوں نے اپنا قائد بھی تسلیم کیا دلاور خان گروپ کی حمایت کے بعد یوسف رضا گلانی کو سینیٹر میں قائد حضب اختلاف کا منصب حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی حمایت بھی درکار نہ رہی تھی دلاور خان کی قائدت میں جو گروپ ان کے ساتھ اپوزیشن اس حصوں پر بیٹھا ہے اس کے عرقین نے چند ہفتے قبل پارلیمان کے اس مشترکہ اجلاس میں بھی کھل کر حکومت کا ساتھ دیا جہاں ایک ہی روز 33 قوانین منظور ہوئے تھے نصرت جاوید کہتے ہیں کہ بطور قائدہ حضب اختلاف یوسف رضا گلانی کا یہ سیاسی اور اخلاقی فرض تھا کہ وہ باقاعدہ خط لکھ کر دلاور خان اور ان کے ہم نماؤں سے استفسار کرتے کہ سینیٹر میں اپوزیشن اس حصوں پر بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے حکومت کی حمایت میں ووٹ کیوں ڈالا ان کے جانب سے تسلی وقت جواب نہ آنے کی صورت میں چیئرمن سینیٹر صادق سنجلانی سے باقاعدہ درخواست کی جانے چاہیے تھی کہ دلاور خان اور ان کے ساتھیوں کو اپوزیشن عراقین تصور نہ کیا جائے وہ اپنے لئے آزاد نویت کا نام اختیار کریں اور اپوزیشن سے الگ نشستوں پر براجمان ہو گلانی نے اسیم میں بھی کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیا نصر جاوید کہتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی پارلیمان میں نوارد نہیں سن 1985 سے وہ پارلیمنٹ میں ہیں اپنے ٹھوس اور طویل تجربے کی بنیاد پر انہیں اچانک والا عذر پیش کرنے سے قبل سو بار سوچنا چاہیے تھا یاد رہے کہ یوسف رضا گلانی خود پر لگنے والے الزامات کے بعد گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کی خاطر اپنا استیفہ پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کو بھیجوا چکے ہیں حالانکہ اصولاً انہیں یہ استیفہ چیئرمنٹ سینٹ کو بھیجوانا تھا اور اسی لیے شاہ محمد قریشی نے ان کے استیفے کو ایک ڈراما قرار دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا